بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنجاب پبلک سوریس کمیشن میں موجود تین مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر پانچ ہزار پلس جو جوب ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے ان کے اپلائی کرنے کا تریکار اور لاز ڈیٹ بھی بتائیں گے اور آپ نے فارم کی طرح بھیجنا ہے عمر کی حد کیا ہے کالیفیکیشن کیا مانگی ہے انہوں نے ایکسپرینس کیا مانگیا ہے وہ سب کچھ بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا تو پہلی جو ڈیبارٹمنٹ میں جو جوب ہے وہ ہے فوریسٹری وائل لائف اینڈ فشریز ڈیبارٹمنٹ میں جوب ہے یہ پہلی جوب ہے کیس نمبر ون کے بتایا ہوئے پاس ٹوٹل پوستنس کی اسسٹینٹ ریسارچ آفیسر کی جوب ہے یہ کوالیفیکیشن جو مانگی ہے ایکسپرینس وہ مانگا ہے وہ ہے بی ایس سی فوریسٹری کے اندر ہو سیکنڈ ڈیبین کے ساتھ پاس کیا ہوا ہو کم از کم اس کے بعد ایج لیمٹ مانگی ہیں انہوں نے میل کے لئے بیس سے لے کر تیس سال پانچ پلس سال جو ہے ریلیکسیشن کا ٹوٹل پہتیس سال ہیں فیمیل کے لئے اٹھتیس سال عمر کی حد بتائے گئی ہے اس کے بعد میل فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں جو مانگے وہ پنجاب کے حامل جو افراد ہیں ہم ہی اپلائے کر سکیں گے پلیس جو بتائیں گے وہ پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ وہ پوسٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سلیبس انہوں نے یہاں دیا ہوا ہے سلیبس بھی آپ پڑھ لی جائے گا ٹھیک ہے یہ کہ ٹیسٹ سلیبس کیا ہوگا انہ کا اس کے بعد یہ ریسرچ آفیسر کی ہے پھر فوریسٹ رینجر کی ہے اس کے بعد سب ڈیویجنل فوریسٹ آفیسر کی ہے ٹوٹل اس ڈیپارٹمنٹ میں چار جوب ہیں جس کی ٹوٹل پوز آٹھ گیارہ دو اور پانچ ہیں ایسے دیکھویں بیس سے اوپا ہو جاتی ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ میں اس کی یہ پوز جو ہے وہ ہے ریسرچ ایسسٹنٹ کی ٹوٹل پوز ساتھ ہیں بی ایس سی بی ایس سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ مانگے ہیں انہوں نے اس کے بعد میل کے لیے عمر گیا تیتیس سال اور فیمیل کے لیے چھتیس سال ہے میل فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب دو میسل کے حامل افراد ہی اپلائے کر سکیں گے اور پنجاب میں کسی بھی جگہ پر پوسٹنگ کی جا سکتی ہے سلے بس انہوں نے یہاں بتایا ہوئے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو بہم وہ ہے یہ چارج نرس کی میل کے لیے پانچ سو پلس پوسٹ ہیں پانچ سو افراد کے لیے پوسٹ ہیں اس کے بعد جو ہے کولیفکیشن نے بیسی نرسنگ مانگے جنرنگ میں فور یارز کی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈپلومہ مانگا ہے کچھ اور یہ امپورٹن نوٹ ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میل کے لیے یہ صرف اس لیے عمر کی حد جو ہے اکیس سے اٹھائیس سال جائیں مانگی ہے پلس فائیو یعنی ہے تیتیس سال اکیس سے لے کر تیتیس سال عمر کی حد بتائے گی ہے اونلی میل اپلائے کر سکیں گے اس پوسٹ کے لیے ڈو میسل کے حامل جو ہے وہ پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرٹ کے ڈو میسل ہو پوزیشن بھی بندوں نے یہ بتائی ہوئی ہے اس کے بعد ٹیسٹ سلیبر جو ہے وہ بھی بتائے گیا ہے یہاں پر اس کے بعد جو آخری پوسٹ ہے وہ ہے چارج نرس فیمیل کے لیے یہ پنتالیس سو پوسٹ ہیں جی ہاں دوستو پنتالیس سو پوسٹ ہیں اس کی کوالیفکیشن نے بی ایسی نرسنگ آنگی ہے وہی ڈپلوم ہے جو پر بتائے گیا ہے اوپر فیمیل کے لیے اکیس سے چھتیس سال عمر کے حد بتائے گئی ہے اونلی فیمیل اپلائے کر سکیں گے اس کے لیے ڈو میسل جو ہے کوئی بھی ہو پنجاب کیا سلیبر 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 بھی یہاں بتائے گیا ہے اب ہم آپ آپ کو اس کی لاسٹ دیٹ بتاتے ہیں لاسٹڈ جو ہے وہ اٹھائس اکتوبر 2019 ہے اس کی لاسٹڈ اپلائے کرنے کا تریقہ رہی ہے کہ آپ پی پی ایسی ڈوی 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 ڈوٹ پیکے کی ویب سائٹ پہ جائیں گے ایک دو دنوں تک ابھی اس کی جو آنلائن اپلائی شروع نہیں ہوئی ہے اس لیے آیڈو ٹائزمین بھی نہیں آئی ہے اس لئے آپ ایک دنوں تک ppsc.gov.pk کے ویب سائٹ پر جائیں گے اور مہاں سے آن لائن اپلائی کریں گے جب بھی یہ آن لائن اپلائی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئے گی اللہ حافظ